دوسری جانب جائپور جیل میں بھارتی جنونیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے شاکر اولا کو سپرد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی راستے میں جگہ جگہ شہریوں نے میت لے جانے والی ایسی پر کنوں کی پتیاں بھی نشاور کی شاکر علی کو پلوامہ حملے کی آر میں بھارتی جیل میں جنونیوں نے شہید کیا تھا بھارتی جیل میں شہید ہونے والے شاکر اللہ کی میت پوری شان و شاکت کے ساتھ آبائی علاقے جیسر والا میں منتقل کی گئی سیالکوٹ میں پوش مارٹم کے بعد شہید کی میت ایمولنس کے ذریعے آبائی علاقے منتقل کی گئی راستے میں جگہ جگہ شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی پاکستان زنداباد کے نارے بھی لگائے گئے جیسر والا میں شہید کی نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی لوگوں نے ہاتھوں میں پرچم اٹھا رکھے تھے شہید کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پورے اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا پلوامہ ڈرامے کی آر میں بھارتی جنونیوں نے جیپور کی جیل میں معصوم پاکستانی شہری شاکر اللہ کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا شاکر اللہ کی میت ہفتے کی شام پاکستان کے حوالے کی گئی تھی